تحریکہ انصاب بھی اسی نظریہ کی بنیادیں بنائی گئی تھی اور انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے آئین کی بازداری کے لیے خودمختاری کے لیے اپنی خودداری کے لیے انشاءاللہ قوم کھڑی رہے اور جو جلسہ ہو رہا ہے جیسی کارت میں کر رہا ہوں سوابی میں انشاءاللہ منڈے کے دن وہاں تاریخ کو اس میں پوری قوم سے انہیں کہا پیل کرو پوری پاکستان کے وہاں سے پیل کرو بھرپور شرکت کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ایک نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نظریہ کہ جس کے لیے پاکستان کو آزاد کرایا گیا تھا اس وقت جو مہنگائی بجلی کے بھیل اور اس وقت روزگار کے حوالے سے اور جو اکانومی کے حوالے سے ملک کے حالات بن چکے ہیں اس کے اوپر خان صاحب کی نہایتی تشویش ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف ملک کو لے جائے جا رہا ہے تو ہمیشہ کی طرف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے میں ہمیشہ تیار تھا پاکستان کے لیے کہ کوئی بھی پاکستان کے لیے اگر بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارا جو منڈٹ چوری ہوا جو مرسل زیادتی ہوئی جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو لقصان ہوا ہے اس پر بات ہونی ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھی جن کے اوپر پاچیت ہو انشاءاللہ میں پوری قوم سے یہ خان صاحب کا حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ابن خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجیہت میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جات تک ہم اس گواہ سے لنگ کر لیتے ہیں سی ایم صاحب آپ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے کہ ہم حلقوں سے بات کریں تاکہ عمران ہان کو یہ آپ کی پائٹی کو بہتر ریلیف مل سکے اس کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہے کیا عمران ہان نے آپ کو کوئی ٹاسک دیا ہے کسی سے بات کریں انوال کریں لوگوں دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ بار بھی تھے تو انہوں نے میشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں اور اس کے بعد انہیں کمیٹی بھی بنا ہی بات چیت کے لیے اور چونکہ میں ایک آفیشل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اڈ آف جو بلکات یا رابطہ بات چیت ہوتی ہے تو اس میں میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو یہ جو پجاب میں ہوتا ہے فسائیت یہ فیاریں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں خلفتار ہو رہے ہیں تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں جاگر کرو میں کرتا رہتا ہوں اور ایک بات چیز اس مرائر کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا منڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے اور یہ فارم فورٹی فائیو اور ہمارے جو کیسے ہیں فارم فورٹی فائیو یہ نہیں دے پا رہے ہیں اور فارم فورٹی سیوان والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں منڈیٹ چوری کر کے تو یہ بات چیز ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں اپنا موقع باتاتے بھی ہیں اور بات چیز کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہے گا امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اس عوام کے لیے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا اس سی جانب سے مطالبہ ہے کہ آپ ابلی کلی معافی مانگیں تو پھر مضاقرات آگے بڑھیں گے کیا اس دیکھیں بات یہ ہے کہ ناو مائی کو میں نے اجرسہ کیا تھا ڈی خان میں اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور اس میں نے بڑا کلیر لکھا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن پہلے میری خلطی ثابت کی جائے اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہا پسندی کا ٹھیک ہے یہ بات کہ میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردسی کے کام زبردسی کی ڈی بانڈیں اپنی انا کو تسکین موچانے کے لیے اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاقرات نہیں ہوتے ہاں میری غلطی ہے میں نے جو کیا ہے مجھے اس پہ کوئی بچھ ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑے ظرف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں لیکن اگر میں نے غلطی نہیں کی وہ مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگو چلیں آپ آ جائیں بیٹھ جائیں آپ میرے پر غلطی ثابت کر لیں جتنی غلطی میں نے کی ہوگی تھی معافی میں مانگتا ہوں لیکن جو غلطی پھر میں آپ میں ثابت کروں گا تو جو میرے سب بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس بات میں بھی آئے کہ پہ اس کی معافی ہوئی مانگیا کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت میں نارے کون لگا رہی تھی اندریزی باباس وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پیٹی آئی چھوٹ تھی اسی طرح اگر یاسبین راشد وہاں تک گئی ہے بار اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا وہ آئے تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہیں تو اسی طرح مراد راف جس کا انہوں نے کہا تین دن کمپین چلائی اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسبین راشد یا حماد اذر یا ہمارے چوزری اجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جی وہ نے کالیں کی ہیں مراد راف میں تین دن کمپین چلی کہ جی اٹھانہ سو کالوں کا ریکارڈ آیا ہے یہ انوار تھا اس نے تین دن بابا پر کافرز کر دی وہ آرام سے ٹی پہ ٹاک شو کر رہا ہے اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں تو یہ چیرے کوئی قوم بے خوف نہیں ہے کوئی جانور نہیں ہے ہر بنا سمجھتا ہے یہ پرسیپشن جو بنایا گیا جو ڈالا گیا اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا معاظنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے خلطی کس کی ہے میری یہ گھر ہے بلکل میں ماننے کو تیار ہوں ہم سب یہ بتائیں کہ آپ کے رانوائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہم سے وردستی اسلام آباد میں جلسہ کریں کہ تو آپ کو لگ نہیں رہا دوبارہ ایک پر تو پھر سے کسی انتشار کی طرف آپ کو لے جائے جا رہے ہیں یا کوئی انتشار کا دوبارہ غاز ہو سکتے ہیں اسلام آباد سے دیکھیں ہمارا لیڈر ہے عبران خان ہم اسی فیصلی پابند ہیں اور عبران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے وہ کلا کی بھی ہوتی ہے پارٹی کے رہنوائوں کی بھی ہوتی ہے جہاں تک بات ہے اجازت کی تو اس زفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں یہی ثابت ہوا نا ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے ہمیں ریاکشن بھی آیا ہمارے پر تفقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کر کے ناؤس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ اب اس لیے ہمیں جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر لیکن میں واضح کرتا ہوں اور عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیئے گئے دھانلی کے ذریعے اور بٹھا دیئے گئے پھر آپ بیٹ پہ آپ بھی نہ آنا یہ جیلی پرچے کار دیتے ہیں نا ان پرچوں میں بھی ہمیں ان کو ذرا چھوڑ دیں اور میں اعلان کروں گا اس لیے کہ میں اس جرسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور آپ کو بتا ہے کہ جب بھی عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکابٹیں انہوں نے ڈالی ہیں ہم پہنچے ہیں وہاں پر لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا ریڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پازاری کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے ظاہرے میں رہو یہ ثابت کاری ہے چیز کے ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے عوام بھی ہے جذبہ بھی ہے پوٹینشل بھی ہے اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہی ملاقات ہوگی اور میں نے پہلے بھی رانہ صلی اللہ علیہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رانہ صلی اللہ بھی گیا تھا تو اس پر آئیں صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا ہم یہ نہیں چاہتے دیکھنے 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 یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے اس بلک کے اندر اپنے آپ کو جبوری پارڈیاں کہتے ہوئے تو انشاءاللہ پھر جب اعلان ہو سوگا تو بھی سب کے سامنے آ جائے گا نبور صاحب یہ بتائے گا آپ کے دیرینہ ساتھی ہے شیر ابتن مروت ان کے حوالے سے کل ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا کیا وجہ ہے انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی آپ کے ساتھ بھی رہے تو ایک آپ کا پارٹی کے رہانما کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نوٹیفکیشن ہوا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ درست ہوا ہے کیا وجہ ہے یہ کیا معاملہ ہے میں یہی کہوں گا شیر ابتن مروت کے حوالے سے کہ شیر ابتن مروت کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا شیر رضل مروت کو بار بار جو نوٹسز دیئے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے اکامات کے اوپر ہی دیئے گئے ہماری پارٹی میں کو بتا ہے کہ جو بھی اکامات خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹسز دیا جاتا ہے یا شکاہ دیا جاتا ہے رضل مروت سے میں نے آن اراب کئی دفعہ یہ بولا کہ آ رہی ہے ہماری پارٹی ہے آپ نائف میں آئے ہو ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بازگوہ تنقید ہو جاتی ہے ہماری سوشل میڈیا ہمارے میں بھی تنقید کر لیتا ہے میرے پر کئی دفعہ ہوتی ہے اس مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیسون کرنا شروع کر دوں یا میں پیرل رنگے خلاف کا شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں یہ نہیں ہے میں دیکھوں گا کہ ان کا جو روح اچھا ہے تو اگر میری ذات کیاتا کوئی بات ہو جاتا ہے برداش کرنی پڑے گی ایک بڑے مقصد میں اسی چیزوں پر چھوٹی انائے ختم کرنی پڑتی ہے لیکن بار بار ہی سارا ہوتا گیا کچھ ہماری پارٹی کے رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے بار بار بات کی میں نے کہاں کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں ان کے تعفوزات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں تو چیزیں ہوتے ہوتے ہانے تک پہنچیں کہ لیکن مجھے پوری انشاءاللہ امید و یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ہم اس پارٹیوں میں موجود ہیں جس کی پارٹی کے لئے قربانیاں ہیں جن کی پارٹی کے لئے خدمات ہیں اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے میرے میں بھی ہوگی آپ میں بھی ہوگی ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے معلاتیں پارٹی کے لئے ہل کر لیں گے میں تو یہ بلکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں واپسی کے دروازے کسی کے بھی باندھونے چاہیے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا ہمارا دروازے باندھیں کرنے چاہیے ہاں اصلاح والی بات جو ہے میرے تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ری فارمز کا ایجنڈا بھی دیا ہے بختور خواہ کا اور اس کے اندر انقریب آپ کو مل جائے گا وہ implement تو ہو گئے اس پالیسی اس میں بھی ہے کہ اصلاح یا سزا تو اصلاح والی بات کا جو مارجن ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ سنت بھی ہے تو اس میں اصلاح والی بات ہے سزا والا جو چپٹر ہے وہ بعد میں ہے لیکن ہمیں ان کی اصلاح پر توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے مربط کو نکالنے کی یا نہیں یہ تو اچھا میں آپ کو ساتھ بتاؤں نہ سچی بات اگر بتاؤں چونکہ مجھے تو میں کر رات کو فارق وہاں دھائی بڑے مٹنگ سے کیونکہ کل میرا جرسے والی مٹنگ سے تو میں رات کو صبح سے لے کر رات دھائی بڑے تک مصروف تھا اور میں نے وابس آیا وہاں سے تو کچھ اور بھی مصروفیات تھی میری کچھ اور بھی امان تھے جرسے کی تیاری تھی تو میں نے رات کو چیک ہی نہیں کیا اس چیز کو اور آج میں صبح جب روانہ ہوا وہاں سے بشاور سے تو میرا ایک پروریم سا وہاں پہ اور شکریہ کا ہم نے آج فتا کیا اکام ایک زون کا اور وہاں کے بعد چاہتے ہیں جیمنٹ لگے ہوتے ہیں تو بھائی میں نے یوز نہیں کیا تو جو آپ نے یہ بات کیا کہ کوئی نوٹفیکیشن والی بات ہے تو نہ مجھے اس کا پتا ہے نہ مجھے میں نے ڈسگف کی ہے آپ کے موزے سنی ہے میں نے اپنا موقع اس کا بتا دیا کہ پارا چنار کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں سکتے ہیں اور اسے کے پی کے کہ اوہرال امنوں مان کے جو صورتحال وہ ٹھیک نہیں ہے اب آپ لوگ جلسہ کر رہے جا رہے ہیں تو بینگا سی ایم کیا سیکیورٹی انضامات کیے گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب نوٹ آئیں گے تو ان کی سیکیورٹی کو کس طرح انشور کریں پہلی بات تو ہے کہ پارا چنار کے جو معاملات سے شکر ہے وہ ابھی اس میں سیز فائر ہو چکا ہے اور وہ اس میں دشتگردی کا اہلی میں اتنا نہیں ہے اس کے اندر تھوڑا سا وہ زمین کا ایک تنازہ ہے دو گروپوں کے اندر اور تریباً اس میں وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے سیٹیرینگ وہ بھی غلط ہیں تو اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ ہم نے دو کمیٹیاں بن گئی ہیں معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کا حال نکال لیں گے باقی دیکھیں چیلنجز ہمیں ہیں دیکھیں یہ چیلنجز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائمہ کام حکومت بنی اور اس ٹائم میں جو سہارا ہے سسٹم جو ہے وہ پڑ گیا پی ٹی آئی کے پیچھے تو ایک گنجائش بھی لی اور دشتگردی دوبارہ پھیل گئی لیکن خان صاحب نے انشاءاللہ بولا ہم میشہ بولتے ہیں ہم مقابلہ کریں گے پیچھے ہٹے والے ہم نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے امن لائیں گے انشاءاللہ قربانیاں پہلے بھی تھی ہیں انشاءاللہ آگے بھی تیں گے اور امن لائیں گے اپنے صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی تیں گے اور امن بھی تیں گے خان صاحب پہلے مذاقرات بار بار کہتے ہیں کہ مذاقرات ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ شرائط پہرے لگتے تھے آپ کو بھی انہوں نے ٹاسک دیا تھا مذاقرات کا جو آپ کے قویٹی پہ دی تھی اس کا کیا نجیز ہے نکلا تو ضروری ہے نا دیکھیں کوئی بھی بات اگر ہوگی کسی کے ترمیان بھی کوئی بات چیز اگر ہوگی تو دیکھیں اس کے اندر ٹیو آرز ہوں گے نا کہ بات کسی چیز پہ ہو نہیں ہے میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کے کہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے تو وہ تو ظاہری بات ہے کوئی پوائنٹس ہوں گے دونے بھی بات ہوگی تو وہ سارے کلیر ہیں ہم نے بار بار بتائیں میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹیو آرز پہ ہوگی تحفظات پہ ہوگی اور تحفظات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا ہمارے بھی ہیں کسی اور کے اگر ہم سے ہیں وہ اپنے کریں گے ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ راستہ اگر اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس وقت پوری ہوتی ہے آپ نے جب یہ کہا کہ مزاگرات کے لئے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے اس طرح کسی طرح کا دیکھیں میرے تو رابطہ اس طرح سے ایسے ہی ہوتے ہیں میں ایک افیشل پوزیشن پہ ہوں میری میٹیز ہوتی ہیں افیشل میٹیز ہوتی ہیں معاملات ہی سنگ ہیں صوبے کے معاملات ہیں تو اس کے اندر یہ بات چیز بھی ہوتی رہتی ہے یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی تھا کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکرشن ابھی تک نہیں ہوئی لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی گھنٹا پوزہ اب اتنا کچھ ہو گیا گرفتاریاں مطلب سیجھے بھی نہیں ملیں آپ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کوئنٹ پہ بیٹھ کے کسی ٹیبل ٹاک ہو گئے ملک کے لئے کچھ کرنا جائیں دیکھیں وہ واقعہ سناتا ہوں وہ ایسے تھا نا تو ایک بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی اس کو راضی کرنا ہے اب بزاکرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں تو ہماری بھی ٹرمین کنڈیشنز ہیں ہم وہ رکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے کیجیوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنی جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرا لیڈرال جیل میں ہے اس کی بیوی جیل میں اور ایسے کیسے میں جیل میں ہے جو کیس ہے ہی نہیں تو یہ نہیں ہو سا میں ہم نے بات نہیں کروں گا ان کے بھی ہوں گے کوئی اس طرح کی تفوضات وہ بھی کریں گے تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائیڈ سے بیٹھ کے ہوگی ہماری یہ چیزیں بھی ہیں ہم یہ رکھیں گے ان پر بات ہوگی ان کی باتوں میں بھی ساتھ بسم اللہ ہم کرنے کو تیار ہیں تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے امید نہ امید ہی تو اللہ معاف کرے گناہ ہے کفر ہے کیا کر رہے امید یہ بھی کیسے ہمیشہ بریک ترہو ہے انشاءاللہ آگے بھی ہوگا دیکھیں گرینڈ الائنس جو ہے نا وہ جو ایک اصر کیا رہاں صاحب اس پر کام کر رہے ہیں تو اس پر گرینڈ الائنس پر کچھ پارٹیاں تو ہے ہی نہیں باقی پارٹیاں ان سے بات ہی چل رہی ہوتی آپ کے سامنے آتا رہتا ہے تو اصر کیا سے سامنے پوچھ رہے ہیں میں تو بھئی صاحب بات ہے میں تو ہوں پی ٹی آئی میرا لیڈر ہے عمران خان میں ان اگر وزریعالہ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں آپ جانتے ہیں نا کیونکہ میری وعدت ہی نہیں ہے یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی جو کھیلے کھیلتے ہیں میری یادت نہیں ہے میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں اور میں ویسے بھی نظبادی کیا سوار ہوں پولو کبھی نہیں ہوں ہمارا گھوڑا سیدھا بھگانا پڑتا ہے پولو والا تو کھینچولاں ادھر کرو تو پھر ادھر کرو ہم سیدھے والے ہیں میں سیدھا آدمی ہوں اس لیے میں ان میٹیوں میں جاتا ہی نہیں ہوں پوچھا گیزر صاحب آپ کو بریف کر دیں گے تینکیو جی